بہت سے جرائم کے نتیجے میں انسانوں کو سزائے موت یا فانسی دی جاتی ہے فانسی یا سزائے موت کا سبب بننے والی سب سے بڑی وجہ قتل ہے کسی کو قتل کرنے میں صورت میں اس شخص کو سزائے موت سنا دی جاتی ہے یا اس شخص کو فانسی دی جاتی ہے دنیا میں ایک ایسی حتنی بھی تھی جسے نہ صرف سزائے موت سنائی گئی بلکہ اس پر بقاعدہ عمل بھی کیا گیا اگر آپ انگریزی اخبار پڑھتے ہوں گے تو آپ نے اس سزائے موت کے بارے میں لازمی سنا ہوگا اس حتنی کو میری کلر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ستمبر انیس سولہ کی بات ہے جب ایک حتنی نے اپنے محاوت کو سرکس کے دوران پیرو ترے کچھل ڈالا محاوت اس شخص کو کہتے ہیں جو ہاتھی کی دیکھوال کرتا ہے اس محاوت کو ابھی کام پر دو دن ہوئے تھے اور اگر دن اسے حتنی کو سرکس میں پرفارم کروانا تھا سرکس شروع ہوئی اور میری کو سامنے ایک تربوز نظر آیا وہ تربوز کو اٹھانے کے لیے نیچے جھکی تو محاوت نے اس کے کان پر سوی چوبائی جسے حتنی نے غصے میں آ کر محاوت کو نیچے گرائیا اور اس کا سرکوچل ڈالا میری یہاں تک نہیں رکی اور اس نے محاوت کو اپنے سون میں لپیٹا اور اسے اپنے پیٹ سے نیچے گرائیا اور اسے ہوا میں دس فیٹ تک اچھالا اور اسے نیچے دے مارا اس نے اپنے دانت اس کے اندر گسا دیے اس سے یہ بات تو واضح ہو چکی تھی کہ محاوت کی موت ہو چکی ہے اس کا گسہ تھنڈا نہ ہوا اور اس نے اسے دوبارہ اٹھایا اپنی سون میں لپیٹا اور آنے والے تماشیوں کے اوپر دیے مارا اپنے شکار کو مارنے کے بعد میری بلکل تھنڈا ہو چکی تھی اور کسی اور کو نقصان نہیں پہنچا رہی تھی اس واقعے کے بعد لوگوں نے حتنی کو مارنے کا مطالبہ کیا حکومت نے سرکس پر پندی لگا دی اب سرکس کا محلی سے یہ چاہتا تھا کہ سرکس بھی بند نہ ہو اور اس حتنی کی بہت بھی بچ جائے لیکن عوام چھپ نہ رہی اور حتنی کو مارنے کے مطالبے پر قائم رہی لیٰذا حتنی کے مالک نے حتنی کو سزائے موت دینے کا فیصلہ کیا اور کہا اسے ایک مجرم کے طور پھانسی دی جائے اسی پھانسی دینے کے لیے کرین کا ذریعہ دوسرے شہر منتقلی کیا گیا اسے پچیس سو لوگوں کے دریان سریعام کرین کا ذریعہ فانسی دی گئی پہلی بار جب کرین نے حتنی کو اٹھایا تو چین ٹوٹ گئی اور گرنے کی وجہ سے ہتنی کی ٹانگوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی دوسری بار اسے مضبوط چین سے باندھ کر فانسی پر لٹکا دیا گیا سادھ ایک ڈاکٹر بھی موجود تھا جب ڈاکٹر نے ہتنی کے مرنے کی تصدیق کر دی تو ہتنی کو نیچے اتارا گیا جب ڈاکٹر نے ہتنی کے معاینہ کیا تو پتہ چلا کہ ہتنی کے آخری دان میں انفیکشن تھا جس کی وجہ سے وہ کافی تکلیف میں مبتلا تھی اور اسی دان سے پیچھے محافت نے سوئی چوبائی تھی جس سے ہتنی کے تکلیف میں اضافہ ہوا اور غصے میں آ کر اس نے محافت کو کچل ڈالا آج کیلئے اتنا ہی اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لائکن کو پریس کرنا نہ بھولیں ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ